سر کے ان حصوں میں درد کیوں ہوتا ہے جانیے اس ویڈیو میں لوگ عموماً سردرد ہونے کی صورت میں گولی کھا کر اسے چھٹکارہ حاصل کر لیتے ہیں لیکن کچھ سردرد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو نہایت سنجیدگی سے لینا چاہیے کیونکہ یہ کسی بڑی بیماری کا پیش خیمہ بھی ہو سکتے ہیں عام طور پر سردرد کی چار اقسام ایسی ہیں یہ ہمارے جسم کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں آئیے آپ کو تصاویر کے ساتھ بتاتے ہیں تناؤ کا سردرد اگر آپ کے سر کی پیشانی گردن یا کنجے کے پٹھوں میں درد رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ٹینشن تناؤ کا سردرد ہے یہ ایک عام پائے جانے والا سردرد ہے اس میں اکثر اوقات اُڈتی بھی ہو جاتی ہے ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ ایدرک والی چائے میں منٹ کے تیل کے چند گھترے ملا کر پی لیں یا وینٹ آئل کے چند گھترے ماتھے پر لگا کر مساج کریں اس سے آپ کو کافی سکون ملے گا نمبر دو پر ہے کلیسٹر سردرد کلیسٹر سردرد ایک آن کے پیچھے یا چہرے کے ایک طرف ہوتا ہے یہ سردرد سلسلہ والا ہوتا ہے اور ہر فرد کا درد پندرہ منٹ سے تین گھنٹے تک رہ سکتا ہے کلیسٹر سردرد کی کچھ علامات ایسی ہیں جیسے کہ سردرد سے متاثرہ ہونے والی طرف سوجن لالی یا پسین آن اور سردرد کی طور پر ایک ہی طرف سے ناک پہنا ہے اور ایک آنکھ سے آنسو آن نمبر تین پر ہے مائگرین یعنی کہ آدھے سرد کا درد آدھے سرد کا درد دنوں تک جاری رہ سکتا ہے یہ آپ کو روز مرہ کے معاملات کو انجام دینے کی آپ کی صلاحیت کو نمائی طور پر محدود کرتا ہے مائگرین میں آپ کے رگیں دھڑت رکھتی ہیں اور عام طور پر یہ یک درپہ ہوتا ہے مائگرین والے لوگ اکثر زیادہ روشنی اور آباز برداشت نہیں کر پاتے اس درد میں متلی اور پلٹی بھی عام طور پر ہو جاتی ہے اس درد کا شکار ہونے والے کئی افراد کا بٹامن بی ٹویلف، مگنیشیم اور اومیگا تھری فنٹی ایسٹس سے کافی سون ملتا ہے نمبر چار پر ہے سائنس کا درد امریکن مائگرین فاؤنڈیشن کے مطابق جن لوگوں کو دائمی موسمی الرژی یا سائنو سائٹس ہے اس قسم کے سردرد کا شکار ہوتے ہیں سائنس میں بلگم کی وجہ سے ناک مند ہو جاتا ہے اور ساتھ سر پر دباؤ پڑتا ہے اگر انفیکشن کی وجہ سے سائنس تیز ہو جائے تو گالوں پر دباؤ پڑ جاتا ہے اور آنکھ اور ماتھے میں درد کی ساتھ تیز بخار ہو جاتا ہے ایسی صورت میں ادرک والا سوپ، مارٹا، سبز، جائل، لیمو اور امروت کا استعمال کریں تاکہ ان میں موجود انٹی آکسیڈنٹس کی وجہ سے انفیکشن کم ہو اور آپ کے درد میں کم ہی آئے کون سا سردرد برین ہیمریج کی وجہ بن سکتا ہے برین ہیمریج عموماً دماغی صدمہ، گرنا، کوئی برا حادثہ یا سر پر دوسرے قسم کے دھچکے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ذہنی دباؤ سے ہونے والا سردرد آئی بلیڈ پریشر خون کی نالیوں کو دیواروں کو نقصان پہ جا سکتا ہے اور خون کی نالی کا رسنے یا پھٹنے کا سبب بن سکتا ہے یہ تھے کچھ سردرد کی وجہات امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور پہلے ایکن کو ضرور پیس کریں شکریہ